اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میت کو سواب پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس میں بس وہ ذہن بنا لیا جائے نیت کر لی جائے کہ اس کا سواب فلاں کو پہنچے تو یہ عیسال سواب ہو جائے گا زبان سے کہلے یا پھر وہ صورتیں آئیتیں جو ہمارے رائی جائیں یہ شرائط میں سے نہیں ہیں رائی جائیں تو یہ پڑھ کر بھی عیسال سواب ہمارا کیا جاتا ہے خاص کر کھانا نیاز پر اس طرح پڑھ کے پیش کرتے ہیں لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے پانی کا عیسال سواب افضل ترین ہے اس لیے کہ حدیث میں اس کی سرات موجود ہے حضرت سجر السعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کہ وفات ہو گئی تو بارگاہ رسالت میں حضیر ہوئے اور عرص کیا تو ان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا مشورہ دیا اس حضرت سواب کے لئے تو انہوں نے قوان ماں کے نام پر وقف کیا حضی ہی لئے امی سعد اس پر لکھ بھی دیا گیا غالبا حضی ہی لئے امی سعد کہ یہ سعد کی ماں کے لئے انہوں نے اس کا سواب سعد کی ماں کو پہنچے ہم جیسے غوثبا کا بکرا یا خوادہ غریب نواز کی نیاز یہ بولتے نا تو وسوسے آتے نا اس کے نام کی اس کے نام کی تو یہ تو عدیث شریف ہے کہ حضی ہی لئے امی سعد یہ عدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ امی سعد کے لئے گئے تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا سواب امی سعد کے لئے گھوثبا کا بکرا اس سے مراد یہ ہے کہ اس مقرے کا سواب غوثبا کے لئے گھوثبا کے لئے گھوثبا کا بکرا بھی آپ کا ہوتا ہے نا یہ میرا ہے میرے دادا کا ہے میرے اببو کا ہے میری امی کا ہے بولتے ہیں اب رہے کس کا بکرا ہے کیوں میرا ہے تو آپ رسی اس کی چھڑا لو کہ نہیں اللہ کا ہے واقعی اللہ کا ہے لیکن اللہ کی حتہ سے بندے کا ہوا ہے نا تو جوں اسطلاحات ہوتی ہیں الفاظ ہوتے ہیں تو ان میں ایک دم سے مطلب وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یہ ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا فلا ہو گیا شرک ہو گیا عبیدت ہو گیا ایسا ایسے نہیں بولنا چاہیے مسلمان جو کرتے ہیں خصوصا علماء صلحہ جن کاموں میں شریک ہوتے ہیں تو وہ سارے مطلب ہی نہیں کہ ایسا تو نہیں ہے جن کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے وسوسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو بہرحال یہ کہ عصال سواب جس طرح بھی کریں اخلاص ہو خلوص کے ساتھ ہو نمائش نہ ہو سب کو دکھانے کے لیے نہ ہو تو انشاءاللہ وہ سواب ملے گا تو ضرور پہنچے گا اللہ کی رحمت سے صلو علیہ حبید صل اللہ تعالی علیہ محمد